اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہماری ہے پریشر سوچ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم آج سیکھیں گے ایک پریشر سوچ کے الیکٹریکالی کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور پریشر سوچ کی ایڈجسمنٹ یعنی موٹر کے ساتھ کنیک کر کے اس کا ہائی پریشر پہ سٹاپ اور لو پریشر پہ موٹر کا سٹارٹ اس کو ایڈجس کریں گے اور اس کو پراپر چیک کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ہے ایمرسن کا پریشر سوچ تو یہ دیکھیں یہ اس کے کنیکٹنگ پوائنٹ ہے ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اس کا یہ موٹر کے ڈسچارڈ سائٹ پہ کنیکٹ ہوتا ہے آگے آپ دیکھیں اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً ایک سے سکسٹین بار تک ہے ایک بار برابر ہوتا ہے فورٹین پوائنٹ فائیو پی ایس آئی کے آگے اس کی ڈیٹا شیٹ دیکھتے ہیں کتنی کپسٹی کو برداشت کرتا ہے ہیٹنگ لوڈ سکسٹین ایمپیئر انڈکٹیو لوڈ سکس ایمپیئر اس کے بعد ڈی سی زیرو پوائنٹ فائیو ہے موٹر ریٹنگ جو ہے دس ایمپیئر تک یہ ایڈجس کر سکتا ہے ٹھیک ہے دس ایمپیئر جو کرنٹ موٹر لیتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ ڈاریکٹ لگا سکتے ہیں اگر اس سے بڑی ہے تو اس کے بھی ہم کانٹیکٹر کے تھرو اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر کور ہوتا ہے اس کو ریموف کر کے اس کی سوچ کی ایڈجسمنٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر دو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرو لگے ہوئے ہیں گرین والا اس کی لو لیمٹ ہے اور ریڈ والا جو سکرو ہے اس کی ہائی لیمٹ ہے یہاں پہ ایک مینیول انڈیکیٹر بھی دیا گیا ہے جو کہ بار میں ہے اس سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں سمپل سکرو ڈرائیور سے اگر ہم اس کو دیکھیں انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو اس کی جو ہائی لیول پریشر ہے وہ بڑھے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ پوائنٹر اوپر جا رہا ہے یہ انٹی کلاک وائز گھمانے سے اگر دوسری طرف آپ جائیں یہ دیکھیں دوسری طرف اگر گھما رہے ہیں کلاک وائز تو اس کی نیچے جا رہی ہے اب لو لیول گرین والے پہ آ جائیں یہ اس کے اپوزٹ ہے اس کو کلاک وائز گھمانے سے اس کی رینج بڑھ رہی ہے اور انٹی کلاک گھمانے سے اس کی رینج کم ہو جاتی ہے اس کے کنیکشن دیکھیں نمبر ون پوائنٹ اس کا کامن ہے جو کہ ٹو پوائنٹ سے نارملی کلوز ہے اور فور پوائنٹ اس کا نارملی اوپن ہے تو اس میں کنیکشن جو سمپلی کرتے ہیں وہ نارملی کلوز کنیکشن ہم کرتے ہیں مطلب ایک اور ٹو سے ہم ون اور ٹو سے کنیک کرتے ہیں آگے ہم فیزیکلی اس کے کنیکشن کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تین ترمینل ہوتے ہیں یہ اس کی ریٹنگ وغیرہ دی ہوئی ہے یہ ہمارا ایک already installed ہے اس کے ہم کنیکشن remove کر کے آپ لوگوں کو دوبارہ اس کے کنیکشن کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کا ایک common پہ جو ہے اس کی main line لگی ہوئی ہے number one پہ اور second جو ہے آپ دیکھیں normally close point اس کے number two پہ لگی ہوئی ہے یہ دونوں ہم نے کنیک کر دیا ہے common اور normally close point پہ اوکے ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ آگے اس کی wire ہے اس کو آگے سے کنیک کر کے آپ لوگوں کو پورا process اس کا دکھائیں گے اوکے یہ دیکھیں یہ اس motor کی single phase motor ہے یہ اس کی wire ہے ٹھیک ہے neutral phase اور earth کی ہے دوسری جو ہماری wire ہے یہ main incoming power ہے main incoming power ہے اور یہ motor کی ہے یہ incoming ہے اور تیسری یہ باریک والی pressure switch کی wire ہے اوکے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تین طرح کی یہ main incoming ہے پھر motor کی wire ہے اور یہ pressure switch کی اوکے ہو گیا ابھی ہم اس کو کنیک کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی جو ground کی ہے یا جس کو earth کہتے ہیں اس wire کو connect کریں گے یہ ایک motor سے آ رہی ہے دوسری main incoming والی ارتھ وائر ہم سب سے پہلے connect کریں گے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اس کو connect کر کے ہم اس کو ٹیپ کر دیں گے پراپر جو ہمارے پلمبر دوست ہیں وہ بھی اس کو سیکھ لیں basic connection ہے اوکے نیکسٹ اب دیکھیں جو main line ہے phase wire ہے جو main incoming سے آ رہی ہے اور ایک جو motor کی طرف جا رہی ہے اس کو ہم directly connect کر دیں گے اوکے brown brown wire آپ دیکھ سکتے ہیں ایک main incoming کی ہے دوسری motor والی سائٹ کی ان دونوں کو ہم directly connect کر دیں گے اوکے ہو گیا ایک wire ہم directly connect کر دیں گے یہ دیکھیں ایک main incoming کی ہے دوسری motor کی طرف جو جا رہی ہے ایک wire ان دونوں کی آپس میں ہم connect کر کے اس کو پراپر ٹیپ کر دیں گے اوکے باقی جو دونوں blue والی motor والی wire ہیں اگر ہم یہ connect کریں گے تو اس سے ہماری motor direct چلے گی اوکے ہم نے direct نہیں چلانی pressure switch سے چلانی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے جو blue wire ہے جو number one پہ لگی ہوئی ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں pressure switch کے number one پہ common point پہ لگی ہے یہ ہم لگائیں گے main incoming line سے اوکے یہ جو input کی تھی ایک line جو free تھی اس پہ ہم یہ لگا دیں گے اگر دوسری بھی لگا دیں گے تو چلے گی پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والی لگا دیں common والی اوکے ہو گیا اس کو ہم tape کر دیں گے ٹھیک ہے باقی جو دوسری wire ہے motor side والی اور جو brown wire ہے جو number pressure switch کے number two point سے آ رہی ہے ان دونوں کو آپس میں ہم connect کر دیں گے اوکے ایک wire جو motor سے آ رہی ہے دوسری wire ایک تو پہلے connect کر دی دی جو جو دوسری free تھی اس کو ہم switch کے جو دو number سے wire آ رہی ہے brown wire normally close point سے اس سے connect کر کے ہم نے tape کر دیا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں brown wire دونوں کی main motor کی پہلے ہم نے connect کر دی ground ground سے connect کر دی اور دوسری switch سے ٹھیک ہے pressure switch سے connect کر دی ہے اوکے ایک wire مطلب main کی direct motor سے connect ہے دوسری pressure switch کے normally close point سے ہوتی ہوئی motor کی طرف جا رہی ہے اوکے ان کو ہم proper tape کر دیں گے تو یہ ہمارا connection پورے ہے ہم اب pressure بنائیں گے یہ already charge pressure تھا تھوڑا سا discharge ہوگے ہم اس کو چلا دیں گے تو motor کو ہم چلا دیں گے آپ لوگ دیکھ لیں اس کی جو setting ہے pressure کی دیکھ لیں کتنی ہیں آپ لوگ خود verify کر لیں یہ تقریباً بن رہی ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ پانچ بار پانچ بار سے تھوڑی سی کم ہے ٹھیک ہے پانچ بار تقریباً بنتا ہے ہمارا 70 PSI تک یہ دیکھیں pressure ہمارا charge ہو رہا ہے یہ 60 PSI ہو گیا صحیح ہے اب یہ 70 PSI تک پہنچنے والا ہے اوپر آپ دیکھیں black والی جو اس کا indicator ہے یہ بار کا ہے اوکے red والا جو ہے یہ PSI کا یہ stop ہو گئی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ اس کی setting دیکھ لیں یہ manual ہوتا ہے اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو آپ consider کر لیا کریں کیونکہ یہ manual indicator ہے اب ہم pressure release کر رہے ہیں motor start کا pressure check کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے wall کھول دیا ہے اور pressure ہم اس کا release کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ تقریباً جو ہے ساڑھے تین سے تھوڑا سا اوپر یہ دیکھیں ساڑھے تین سے اوپر یہ پھر سے start ہو گئی ہو گیا یہ اس طریقے سے start ہو گی جو current اس کی setting ہے اس کے مطابق آپ لوگ کو دکھانے کے لیے start start اب دیکھیں ہم اس کی upper value جو اس کو کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو کم کر رہے ہیں likewise گھما کے یہ تقریباً جو ہے اب دیکھیں 4 ہو گیا چار سے بھی نیچے آ رہی ہے تقریباً ساڑھے تین تک ٹھیک ہے تین سوا تین تک اتنے تک ہے تو ابھی ہم اس کا pressure release کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو verify کریں گے ساڑھے تین تک یہ stop ہوتی ہے یا نہیں as per ہماری جو نئی setting ہے یہ دیکھ لیں یہ تین سے کراس کر رہے ہیں تقریباً ساڑھے تین تک یہ stop ہو گیا اوکے ہو گیا ابھی ہم اس کی lower limit یہ دیکھیں lower limit کو ہم اور کم کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہ تقریباً دو بار تک دو بار تقریباً بنتا ہے اٹھائیس انہتیس پی ایس آئی 30 تک تو pressure ہم release کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری setting کے مطابق یہ start motor ہوتی ہے یا نہیں یہ releasing کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی فاسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ time لگتا ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو دوست پھر کہتے ہیں کہ لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے اب دیکھئے گا start ہو جائے گی دو بار کے قریب دو بار یا تیس پی ایس آئی تک قریباً اب دیکھیں یہ تیس کے قریب ہے almost یہ دو بار ہو گئی نہیں دیکھیں یہاں پہ تقریباً دو بار ہے یہ start ہو گئی تو اسی طریقے سے اس کی جو ہے upper اور lower pressure switch کی limit adjust کی جاتی ہے اب آجائیں common جو اس کی جو pressure switch کی adjustment ہوتی ہے پلمبنگ میں وہ تقریباً ہوتی ہے بیس سے تیس پی ایس آئی کے difference میں جو ہے adjust کی جاتی ہے بعض اوقات یہ 20 پی ایس آئی پہ start ہوتا ہے 50 پہ stop ہوتا ہے یا بعض جگہوں پہ یہ 30 50 بھی ہوتا ہے 40 60 پی ایس آئی بھی adjust کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو بار میں convert کر دیں ایک بار برابر ہوتا ہے 14.5 پی ایس آئی کے تو اس حساب سے پلمبنگ میں اس کی setting ہوتی ہے common جو رکھا جاتا ہے 20 پی ایس آئی کا difference اگر آپ نے gap بڑھانا ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند